ہاں جی آج ہم ایکسرسائز ایٹ سی کر رہے ہیں چپٹر ایٹ ہے انٹرڈکشن آف ایلجبرہ کلاس سکس ہے نیو کاؤنڈاؤن ہے سیکنڈ ڈیشہ میت کی بک ہے اور آکسفورٹ کا کورس ہے ٹھیک ہے اس کا ہم نے جو لاسٹ جو لیکچر میں نے دیا تھا اس میں ہم نے اس کے پہلے تین کوسٹن کو سالف کیا تھے آج ہم اس کا کوسٹن نمبر فور سالف کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ایڈ ہوئی ہے نئی تو یہاں پہ دیکھیں کلی بریکٹ سمال بریکٹ تو وہ ہی ہے لیکن یہ جو بار ہے نا یہ ہمارے پاس نیا ایڈ ہوئے اب یہ بار ہے اس کو ہم لوگ کس طریقے سے سالف کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بریکٹ ہوں گی اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس سے بار ہوتی ہے اس کو سالف کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم پہلے بار کو سالف کرتے ہیں اب وہ کیسے سالف کرتے ہیں وہ میں آپ اس ویڈیو میں بتاتی ہوں اس لئے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا انہوں تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ آج کے جو بار ہیں آج ہمارے دو قوسم کریں گے اور دونوں میں جو ان سے ہے وہ بار کا استعمال ہے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ لوگ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا انہوں تک ضرور دیکھنا ہے اگر آپ کو ایک قوسم بھی سمجھا سکتا ہے تو نیکس قوسم کو آپ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بار کو دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے بار میں کیا کنڈیشن ہے کب یہ چینج ہوتی ہے کب یہ چینج نہیں ہوتی جب یہ ہٹتی ہے تو اس کے سائن چینج ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ سارا کچھ اب ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں مائنس ٹو ہے اب یہ جو بی ہے یہ ہم نے پہلے لکھا ہے بار جو ہے نا وہ ان دونوں کی اوپر ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس سے پہلے اگر یہاں پہ سائن نیگٹیو ہے تو اندر سائن چینج ہو جائے گا اگر یہاں پہ سائن پوزیٹیو ہے تو اندر سائن چینج نہیں ہوگا اب یہاں پہ نیگٹیو ہے تو یہ مائنس اے تو اسی طرح رہے گا لیکن یہ جو مائنس اے بی ہے یہ ہو جائے گا پلس بی اور باقی یہ چیز اسی طرح آ جائے گی صرف ہم نے بار کو ہٹا دینا ہے اتفاہ پھر سننے کہ ہمارے پاس جو بھی نمبر ہوں گے تو بھی ہمارے پاس ٹامز ہوں گی جن کے اوپر بار ہوگا اس سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ first جو نمبر ہوگا اس کے پہلے آپ نے سائن دیکھنا ہے اگر سائن پوزیٹیو ہے تو تب آپ نے سائن چینج نہیں کرنے اور اگر سائن نیگٹیو ہے تو پھر آپ نے سائن چینج کر دینے اور بار کو ہٹا دینا ہے next step میں جب آپ نے سائن چینج کر لینے ہیں تو بار کو ہٹا دینا ہے اب ہم کیا کریں گے equal to 3 اور کلی برگٹ ای مائنس 2 اب یہ واری جو بی واری ٹرمز ہیں ان کو کٹھا کر لیں اور اے کو اس طرح سے لکھ لیں ٹھیک ہے ترتیب سے آپ نے سولف کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ واری جو ٹرمز ہیں ان کو سولف کرنا ہے اے مائنس ٹو تو یہ آگیا ٹو بھی مائنس اے یہ آگیا ٹری کرلی بریکٹ اے مائنس اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس بریکٹ کو رموو کرنا ہے یہ جو ٹو ہے وہ ان کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا ہے ان دونوں کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں بائیز مائنس اس کا سائنہ اندر سائن چینج ہو جائیں گے تو مائنس 4B آ جائے گا اور پلاس 2A آ جائے گا ٹھیک ہے تو A پلاس 2A کریں گے مائنس 4B کریں گے اب یہ آ جائے گا 3 اور یہ آ جائے گا 3A مائنس 4B اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو کلی بریکٹ ہے اس کو رموف کرنا ہے تو یہ جو 3 ہے وہ اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو 3 اس کے ساتھ بھی ملٹیپلائے 9A-12B ٹھیک ہے اس question کو دیکھ لیں کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ کے تین طرح کی چیزیں ہیں ایک bar ہے ایک آپ کے پاس small bracket ہے اور ایک curly bracket ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس bar ہے اس کو remove کرنا ہے اس کو remove کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جن terms کی اوپر bar ہوتی ہے اس کے جو first value term ہے اس کو دیکھتے ہیں اگر sign آپ کے پاس وہاں پر negative ہے تو under sign change ہو جائے گا bar ہٹ جائے گی ٹھیک ہے اور اگر sign positive ہے اس term سے پہلے positive ہے تو under sign change نہیں ہوگی مطلب کہ اس term کے بعد جتنے بھی رقم میں ہوں گی اس کو ویسی لکھا جائے گا sign اس کے change نہیں ہوں گی اور bar کو remove کر دیا جائے گا جیسے کہ ہم نے اس question میں کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ light terms کو کٹھا کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو add کر لینا ہے جو بھی operation کے درمیان لگ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے solve کرنا ہے پھر آپ نے small bracket کو ہٹانا ہے اس کو ہٹا دیا ہے یعنی کہ اس کو solve کر لیا ہے اس کے بعد جب آپ اس کو solve کیا ہے پھر آپ نے curly bracket کو ہٹانا ہے curly bracket کو جب ہٹانا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس answer 9A-12B رہ جائے گا ٹھیک ہے کیا کرنا ہے کہ اس کا question number 5 solve کرنا ہے اس کو solve کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو لائک اور subscribe نہیں کیا تو کارلی میرے چینل کو لائک اور subscribe کرتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو اپنے friend اور family کے ساتھ ضرور shake کیجئے گا زیادہ سے زیادہ اس کے علاوہ مجھے facebook پر بھی follow کر سکتے ہیں insta اور tiktok پر بھی آپ مجھے follow کر سکتے ہیں کوئی topic جو آپ سمجھنا چاہتے ہوں تو آپ مجھے comment box میں بتائیے گا اس پھر آپ کو ویڈیو مل جائے گی ٹھیک ہے تو feedback آپ ضرور دیا کریں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ٹھیک ہے ایک ہمڈی request ہے یہ چینل کو like اور subscribe ضرور کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے ہاں جی آپ کو یہ کیا کرنا ہے question number 5 دیکھنا ہے یہ 5 میں آپ کے پاس کیا ہے 5 ہے minus bracket ہے یعنی کہ یہ بڑی bracket ہے square bracket 3 ہے minus کلی bracket 4 ہے minus small bracket 5B minus 6A minus 7B اور ان دونوں کے اوپر bar ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ آپ یہاں پر دیکھیں 4 کی 4 types use ہو چکی ہیں ٹھیک ہے پہلے آپ نے کس کو solve کرنا ہے bar کو solve کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ small bracket کو پھر کلی bracket کو اور پھر square bracket کو آپ نے solve کرنا ہے ٹھیک ہے ہاں دی آئے اب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم پہلے تو ساری چیز اس طرح لکھ لیں گے کیونکہ ہم نے تو سب سے پہلے bar کو ہٹانا ہے اب یہ bar کا portion ہے bar دیکھیں ان دو terms پر ہے ٹھیک ہے اب یہ جو پہلا پہلا آپ کے پاس ہے ادھر دیکھیں sign negative ہے under sign اس نے plus 7b اور bar ہو گئی remove مطلب کہ پہلا جو bar ہے وہ ہم نے solve کر لیا ٹھیک ہے next آجاتا ہے 5a minus 3b minus کلی bracket 4a minus اب یہاں پر آپ نے like terms کو کٹھا کر لینا ہے b اور b والی کٹھی ہو گئی a کو ہم نے علاق کر دیا ٹھیک ہے یہ آجائے گا 5a minus 3b minus 4a minus اور یہ آجائے گا 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 b minus 6a small bracket کلی bracket اور square bracket ٹھیک ہے 5a minus 3b minus 4a minus اب اس bracket کو ختم کرنا ہے تو یہ جو sign negative کا اندر اس کے sign change ہو جائیں گے minus 12b plus 6a small bracket z ختم ہو گئی اب دو brackets رہ گئیں کلی bracket اور square bracket سب سے پہلے ہم نے کلی bracket کو remove کرنا ہے ٹھیک ہے اب ادھر بھی دیکھیں کہ پہلے ہم نے like terms کو کٹھا کر لیا مطلب کہ simplify کر کے میں اس کو حل کرنا چاہ رہی ہوں آپ چاہیں تو ویسے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 3b یہ 10a آگیا اور minus 12b ٹھیک ہو گیا اب ہم دیکھیں کیا کرنے ہیں اب نیکس ٹیپ میں کلی bracket کو ختم کرنے ہیں ٹھیک ہے 5a minus 3b minus 10a plus 12b کلی bracket جی ختم ہو گئی اب آپ کے پاس square bracket کو solve کرنا ہے لیکن اس ٹام میں دیکھ لیں کہ like terms کون سی ہیں ان کو کٹھی کر لیں تا کہ آپ کو بہت آسانی سے یہ سمجھ آ جائے ٹھیک ہے یہ like terms سے کٹھی ہو گئیں 5a minus c آگیا 15b minus 10a ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنے ہیں square bracket کو ختم کرنے ہیں by minus کا sign اندر sign change ہو جائیں گے تو یہ کیا آ جائے گا minus 15b اور plus 10a like terms پھر دیکھیں a اور a like terms ہیں ایک جیسی term ہے like کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسی terms تو 5a اور plus 10a minus 15b تو یہ 15a minus 15b آ جائے گا اب ان دونوں میں سے دیکھیں 15 common ہے common لیا اور اندر رہ گیا یہ minus b ٹھیک ہے تو یہ آج کا question تھا جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ لوگ screen shot لینا چاہے تو screen shot لیں ساتھ میں میں ایک دفعہ repeat بھی کر دیتی ہوں اس question کو کہ آپ کے پاس کیا تھا سب سے پہلے بار تھی بار تھی تو بار کے یہاں پہ دیکھیں پہلے digits کا ہے پہلا جو پہلی term ہے اس میں آپ پر negative ہے negative ہے یہ اسی طرح رہ گا لیکن اندر sign آپ کے پاس change ہو جائیں گے اور بار ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے next میں آپ دیکھیں کہ like terms کو میں نے کٹھا کر کے solve کر لیا ہے پھر اس سے اگلے step میں میں نے کیا کہ small bracket کو ختم کیا ہے small bracket کو ختم کرنے کے بعد then آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ اگر اس میں like terms ان کو پھر کٹھا کر کے اور اس کو solve کیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگلے step میں کلی bracket بھی ختم ہو گئی ہے کلی bracket ختم ہونے کے بعد پھر like terms جو ہوں گی ان کو کٹھا کر لیں ٹھیک ہے ان کو کٹھا کرنے کے بعد ان کو solve کریں اور solve کرنے کے بعد ایک ہی bracket رہ جائے گی اس کو remove کرنا ہے اس کو remove کرنے کے بعد آپ کے پاس answer آ جائے گا اس میں سے اگر کوئی چیز common آ رہی ہے تو آپ کو عمل لے سکتے ہیں otherwise وہاں تک بھی آپ کا answer ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے یہ جو question ہے یہ بہت ہی carefully کرنے کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بہت زیادہ ان کی practice کرنی ہے ٹھیک ہے تب جا کے آپ کو یہ easily سمجھائیں گے کہ آپ نے کس step میں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ سے question ہو جاتے ہیں خود سے آپ کوئی question لیں اور اس کو solve کریں اگر کوئی بھی problem آتی ہے تو آپ مجھے facebook پر contact کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو میں reply دے کے آپ کا question چیک کر لوں گی ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے صرف ایک ہی request ہے میری چھوٹی سی کہ آپ نے میرے چینل کو like اور subscribe ضرور کرنا ہے اور اپنے friend of family کے ساتھ لازمی share کرنا ہے ٹھیک ہے